سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و خیر مقدم ہے استقبال ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر بہترین اپ ڈیٹس نئی تازہ جانکاری کے لیے ہمارے چینل سے ضرور جولے رہیں کیونکہ ہم مختصر سے وقت میں بڑی خبر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اس چینل پر بتاتے رہتے ہیں آئیے آج کچھ بات کرتے ہیں تارک جمیل کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے تارک جمیل کے بارے میں آج تارک جمیل کی ایسی حرکت آپ کو بتائیں گے جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے حیران رہ جائیں گے اور آپ کو بہت حیرانی ہوگی جیسے کہ میرے پیارے دوستو آپ بخو بھی جانتے ہیں کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے پر ہر دیش میں ہر ملک میں تمام ممالک میں تارک جمیل علماء دیوند میں نمبر ون پر آیا کرتے ہیں میں علماء دیوند کی بات کر رہا ہوں اہل سنت والجماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ پہلے خیال رکھیں آپ علماء دیوند میں ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کا حیثن یہ ہے کہ یہ ایموشنل بیان کرتے ہیں جس ایموشنل بیان سے لوگ بھاوک ہو جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اسیزانِ گرامی وقار ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ اپنے بیان کے اندر بے حیائی اور بے پردگی یعنی پردے کی بات کرتے ہیں اکثر بیشتر عورتوں کے تعلق سے یہ بتاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہوں گے کہ کس طرح سے حیاء کرنی چاہیے کس طرح سے بے حیائی کو دور کیا جائے گا یہ ساری باتیں یہ اپنی تقاریر کے اندر بتاتے ہوئے عوام الناس کو نظر آتے ہیں لیکن شوشل میڈیا پر ان کی کچھ ویڈیوز کچھ فوٹوز کچھ سیلفی اس وقت گردش کر رہی ہیں جو اس وقت بہت تیزی کے ساتھ وائرل کی جا رہی ہیں شاید کہ تاریخ جمیل صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ بے حیائی صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے صرف عورتوں پر اس کے حکم لازم نہیں آتے بلکہ مردوں کے لیے بھی بے حیائی ہے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے دور رہیں لیکن شوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں جیسا کہ میں اسکرین پر آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ تمام سارے فوٹوز شوشل میڈیا پر ایسے پڑے ہیں تمام ساری ویڈیو شوشل میڈیا پر ایسی پڑی ہیں کہ جس میں تاریخ جمیل غیر محرم عورتوں سے خل کر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاریخ جمیل رہے یا مفتی تاریخ مسعود رہے یا مفتی انس مفتی انس کو تو میں مفتی کہنا ہی پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے دین کو بدنام کر کے رکھا ہے دین کو بدنام کر کے رکھا ہے تو ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو بیان سننے ہیں تو ان علماء کے سنیے جو اپنے بیانات پر اپنی تقریر پر خود بھی عمل کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہوں آپ اگر ہم بات کریں تو اہل سنت والجماعت میں تو آپ نے کبھی بھی سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوں گی کہ جس میں سید امین القادری صاحب عورتوں کے درمیان بات کرتے ہوئے نظر آتے ہوں سید مقیم الرحمان صاحب عورتوں کے درمیان بات کرتے ہوئے نظر آتے ہوں یا پیر ساقیب رضا مصطفی صاحب مفتی اجمل صاحب یا دگر تمام اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں جو شوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں جن کے بیانات کو سن کر لوگ اپنی دلوں کی زندگی چینج کر لیتے ہیں ان کو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ عورتوں کے درمیان بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہوں بہر کیف ہم آپ سے خلاصہ کلام یہ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں کہ آپ ان لوگوں کے بیانات سنیے کہ جو لوگ خود اپنی تقریر پر عمل کرتے ہوں کیونکہ میرے آقا کی حدیث پاک بھی ہے میرے آقا فرماتے ہیں لوگ اس کی بات پر عمل کرتے ہیں جو اس بات پر خود بھی عمل کرتا ہو یعنی مان لیجئے میں آپ کو نماز کے بارے میں بتاؤں لیکن خود میں نماز کی پابندی نہیں کرتا تو پھر آپ بھی نماز کی پابندی نہیں کریں گے پہلے مجھے خود کو نماز کی پابندی کرنی ہے پھر آپ کو سمجھانا ہے تو بہر کیف آج کی ویڈیو کا اختتام یہی پر کرتا ہوں کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو رہوں گا تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ